میری آئیڈیل جو ہے عمران گان ہے کہ وہ آئیڈیل میری کیوں ہے کیونکہ ان سے میں نے ایک چیز سیکھی کہ آپ نے سچ رہنا ہے آپ نے حق پہ رہنا ہے چاہے آپ کو کوئی ساتھ دے یا نہ دے جی بلکل میرے ساتھ اس وقت موجود ہے میس پاکستان گلوبل دوہزار چوبیس مہوش بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آج گفتو کریں گے ٹائٹل ون کیا ہے پاکستان کا نام روشن کیا گیا کیا پلان بنا کر رکھا ہوا ان فیچر کیا کرنا چاہتی ہیں اور ان کی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں انسلیں گے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی میں بلکل ٹھیک الحمدللہ یہ بتائیں کہ میس پاکستان گلوبل کا ٹائٹل آپ نے ون کیا ہے یہ آپ نے آپ کی زندگی کا یہ پہلا ٹائٹل ہے اور کیا فیلنگز ہیں آپ کی جی یہ فیلنگز تو میں بتاؤ نہیں سکتی کیونکہ جب مجھے یہ ریسیو ہو رہا تھا even i was shivering مجھے بولا نہیں جا رہا تھا کیونکہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ جیسے میں نے ایک خواب دیکھا تھا وہ میرا خواب جو ہے وہ پورا ہو گیا کیونکہ i was very young جب میں نے یہ پلان کیا تھا کہ ایک دن آئے گا جب میں پاکستان کو internationally nationally جا کے represent کروں گی and i am so so happy i am so honored to represent my country at global stage miss pakistan global title جیتنے سے پہلے مہوش بٹ کی کیا مصروفیت miss pakistan کا title جیتنے سے پہلے جو ہے i was very occupied i was میں بہت زیادہ بیزے تھی اور اب تو یہ ٹائٹل بھی مل گیا اب تو جی میتاری زیادہ ہو گیا مجھ پہ اچھا بسیکلی i am a student i am a medical student میں جو ہوں final year ki student who sargoda medical college میں میں پڑھ رہی ہوں اور رسینٹلی جو ہے میں final year میں گئی ہوں اس کے بعد جو ہے میں اپنی پریکٹیس کرتی ہوں ابنگ میں مارنگ میں میں کالیش لیتی تھی اور ابنگ میں جو ہے میں پریکٹیس کرتی تھی لپورٹری جکتائی لاب میں اس کے بعد جو ہے ساست میں موٹلنگ بھی کر رہی تھی ویکنڈ میں میں ٹراول کر کے لاہور آری ہوتی تھی ساترڈے سنڈے کو میرے شورس ہوتے تھے اور سنڈے نائٹ ہی مجھے واپس سرگوڈا جانا ہوتا تھا کیونکہ مجھے میری classes بھی لینی ہوتی تھی اور تو اس کے بعد جانا ہوتا ہوتا ہے اور اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے چار چار کرنے پڑھیں گے بگو اس نے وہ ٹائٹل بھی ہے میرے پاس رسپونسیبیلٹی بھی آگئی ہے اس کا کتاب تیسی کر روی تھی اللہ خوشی کا سب سے زیادہ خوشی چیس کو ہوگی تھی انہی سب سے پہلے آپ نے اس کا موٹھایاں لائے سب سے پہلے خوشی جو ہے Respires مجھے میری موم Neo بہت چھوٹی ایج میں میرے موم اور دیڈ ان کی سپریشن ہو گئی تھی میری موم نے مجھے اکیلی ہی پالا پوسہ ہے تو میری موم کو ہی سب سے زادہ خوشی ہوئی ایوان شہی رہی جو رو رہی تھی بہت اور مجھے پات میں پتہ چلا کہ میں سٹیج پہ تھی میری موم رو رہی تھی اور سب سے زادہ خوشی ہوئی ان کو ہی اور جب میں نے ٹائٹل لیا سب سے پہلے جا کے میں نے اپنی موم کو ہگ کیا اور نو مجھے کیا اور یہ ایسے مجھے پیاری تھی بہت میں سب سے زیادہ نمبر اچھا تو اس مقابلوں کو وین کرنے میں سب سے زیادہ نمبر کس چیز کے آپ کو ملے آنکھوں کے رنگت کے بالوں کے کس چیز کے آپ کو سب سے زیادہ پونٹ جی پوائنٹ کی جہاں تک بات کریں گے پہل تو میں ایک چیز کنفرم کرنا چاہوں گے کہ ایسے بیوٹی پیجن بیوٹی جو ہے ہماری ظاہر ہی نہیں ہوتی ایرسہ all about your brain کیونکہ جب ہم سیلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے اپنے پچھر سپیچ نہیں ہوتی ہیں پچھر کے بعد ہمارے جو ہے ابھی تو آپ لائیو انٹرویو لے رہے ہیں ہمارے انٹرویوز ہوتے ہیں ہمارے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں ہم نے ان کو کوسٹن کا آنسر کرنے ہوتے ہیں ان کو ای میلز کرنے ہوتے ہیں پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ اس گرل نے اس قویسٹن کا کیا آنسر کی ہے تو جو سب سے بیسٹ ہوتی ہے وہ سیلیکٹ ہوتی ہے پیارا تو ہونا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ سے پیار ہونا بھی ضروری ہے بیوٹی پیجن مینز نوڈا بیوٹی فرم ایکسٹرنل ایسٹرنل بیوٹی بیوٹی برین خوبصورتی کا ٹائٹل آپ نے وین کیا ہے خوبصورت ہیں پیاری ہیں لائف میں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہو پیار ہوا ہو کسی نے پرپورس کیا ہو اس طرح کا بھی واقعہ سنا دیں جی ضرور میں سنانا چاہوں گی بیوٹی آئی ایسٹرنٹ میری کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے کسی سے لیکن آئی ایس ظاہر سی بات ہے ہم کو میں پڑھتے ہیں کوئی ایڈکیشن میں ہم پسند کر بھی ہوتے لیکن وہ وہ لسید نہیں ہے کہ ہم بہت سیدھے سوچیں بیوٹی میں نے آپ کو بتایا ہے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے میں بہت زیادہ بیزی ہوں میں پڑھائی بھی کر رہی ہوں میں اپنی پریکٹس بھی کر رہی ہوں میں موٹلنگ بھی کر رہی ہوں ان سب چیزوں میں اتنا میں آکھو پائیڈ ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ایکچلی اگر فیوچر میں ہو جائے گا تو آئیل ڈیفینیٹلی شیئر بید مائے پیپلا پارٹنر کس قسم کیا ہونا چاہیے کیا خواہش رکھتے ہیں پیسے والا دولت مند سیاستدان غریب کے ساتھ بھی کام چل جائے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹنر جو ہے اس میں ایک عبیلتی تو ضرور ہونی چاہیے پیسہ ہو اس میں ایک عبیلتی جو ہے وہ لیالیٹی ہونی چاہیے وہ لیال ہونا چاہیے میرے ساتھ ہے اگر کل کو تو کم از کم لیال ہونا چاہیے اس کو سچ بولنا چاہیے ہر بات میں اور بہت زیادہ پیسہ نہ بھی ہو تب بھی چلے گا کیونکہ دیکھیں پیسہ کما سے کم اتنا ہو کہ وہ مجھے فیڈ کروا سکے مجھے رہنے کی جگہ دے سکے وہ تو بہت زیادہ نہیں ہے بکوز ای آف کانفیڈنس کہ میرے پاس اتنی عبیلتی ہے میرے پاس میری ڈگری بھی ہے میرے پاس میرا ٹائٹل بھی ہے اور آئی ام ڈوئنگ پرنٹ موڈلنگ ٹو اور اس سے میں کمائی بھی کر رہی ہوں تو میرے پاس اتنی عبیلتی ہے کہ میں خود کما کے کھا سکتی ہوں لیکن اگر پارٹنر کی آپ بات پوچھیں تو وہ لویل ہونا چاہیے مہوش بٹ کا زندگی میں کبھی دل ٹوٹا ہے کیا ایسا باقیہ لئے بھی شیئر کریں جی دل ٹوٹا ہے کیوں نہیں ٹوٹا بتانا چاہوں گی کیا میری جو ہے لائف آسان نہیں تھی میں یہاں پہ جس طرح سے پہنچی ہوں یہ میرے لئے بہت مشکل تھا بہت چھوٹی ایج میں بہت چھوٹی ایج میں میں کتنے سال کی ہوں گی تین چار سال کی ہوں گی میری موم اینڈ ڈائڈ کی سپریشن ہو گئی تھی اس کے بعد پھر میری موم پہ ساری رسپونسیبیلٹی آگئی تھی میری موم پہ ساری رسپونسیبیلٹی آگئی تھی میری موم پہ موڈلی ینگ چھوٹی ایج میں شادی ہو جاتی تھی پندرہ سال کی عمر میری موم کی شادی ہو گئی انیس بیس سال کی عمر ان کی تین بچے تھے سپریشن ہو گئی اس کے بعد ساری رسپونسیبیلٹی میری موم پہ آگئی سب سے پہلے میری موم نے ان کی ڈگری کمپلیٹ کی اس کے بعد ان نے جوب سٹارٹ کی اور اس سنگل پیرنٹ انہ نے ہمیں چلایا تو بعد میں انہوں نے ہم بچوں کی سیچویشن دیکھ کے انہوں نے جو ہے سیکنڈ میریج کا بھی پلان کر لیا تھا تو انہوں نے کر لینا بٹ ہمارے جو ہے سٹیپ فاظر آئم وری ٹھینک فول ٹو ہم لیکن اپنی اولاد تو اپنی اولاد ہوتی ہے نا تو میں جو ہوں یہ کہنا شاہوں گی کہ میں یہاں پہ جو ہوں بہت مشکل سے ہی آئی ہوں اچھا تو خواہش کیا آگے زندگی میں کچھ اچھیو کرنے کے لیے کوئی ہے بھی ایسی خواہش جب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کمی ہے اس کو میں اچھیو کرنا چاہتا ہوں جی بلکل میری خواہش یہ ہے کہ جب میری مام نے ہمیں پال کے نا ہم پہ بہت احسان کر دیا تو میں چاہتی ہوں کہ میری مام کی جو ہائش ہے میں اس کو ضرور پورا کروں اور میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری مام کی کیا ہائش ہے میری مام کی ہائش ہے کہ میری بیٹی کل کو اتنا نام کمائے اتنی بڑی ہو جائے وہ پیسہ کمائے لیکن اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے پاکستان کے لیے چیارٹی کرے وہ وہ چاہتی ہیں کہ کل کو میرے پاس اتنا پیسہ آئے کہ میں اگر میں لبورٹری میں پڑھائی کری ہو سٹڈی کری ہو چاہتی ہے کہ میں ایک ایسا نیٹورک بنا دوں پاکستان میں جس میں فری آف کاشٹ ہر کسی کیا علاج ہو وہ چاہتی ہیں کہ میں کسی گریب بچی کو پڑھا دوں وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں کسی گریب بچی کی شادی کروا دوں تو میں یہی چاہوں گی کہ اگر کل کو میرے پاس آ جائے تھا اتنا پیسہ بکاوز ابھی تو بالحال نہیں ہے آئم ایسٹیوڈر ابھی میں سٹڈیل کر رہی ہوں اپنی فی بھی مجھے خود دینی ہوتی ہے بکاوز میرے چون سٹیپ فادر ہے انہوں نے میری موم کی جوب بھی ہے چھڑوا دی ہے اپنی ساری رسپونسیبیلٹی میں خود ہی ہینڈل کر رہی ہوں پچھلے چار سال سے اس لئے میں چاہوں گی کہ کل کو اگر میں اس قابل ہو جاتی ہوں تو میں چیارٹی کروں میں کرنا چاہوں گی اپنے پاکستان کے لئے کچھ ایسا کرنا چاہوں گی جیسے آپ کو پیتا ہے ایدی صاحب انہوں نے کتنا اچھا کام کیا میری موم بھی یہی چاہتی ہیں کہ کل کو اگر میری بیٹی ایسا کرے گی تو ان کو خوشی ہوگی اگر ان کو خوشی ہوگی تو بجی ہوگی میں یہی چاہوں گی کرنا کل کو میری بھی یہی خواہش ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے آئیڈیل کون ہے جس کو آپ ذرا پسند کرتی ہیں آئیڈیل آپ کے کون ہے سچ سچ بتانا ہے کوئی آپ نے شرمانہ نہیں ہے کوئی آپ نے درنا نہیں ہے کوئی آپ نے خوف نہیں کھانا میری آئیڈیل جو ہے عمران خان ہے کہ وہ آئیڈیل میری کیوں ہے کیونکہ ان سے میں نے ایک چیز سیکھی کہ آپ نے سچ رہنا ہے آپ نے حق پہ رہنا ہے چاہے آپ کو کوئی ساتھ دے یا نہ دے کیونکہ عمران خان کی سٹرگل میں نے دیکھی ہے انہوں نے پاکستان سے کرپشن ہتم کرنے میں بہت محنت کی ہے بطلب انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ ان کی اپنی ٹیم نہیں ان کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ پاکستان کیونکہ پاکستان ڈوب رہا اس میں بہت ساتھ کرزیں چڑ گئے تھے تو انہوں نے بہت کوشش کی وہ ہٹ آئیں وہ آئیڈیا اس لیے ہے کیونکہ ان کو سب نے چھوڑ دیا تھا بڑ اس کے باوجود بھی وہ حق پہ رہے تو کبھی لائف میں کبھی خواہش ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملاقات ہوا بلکل آئیڈیا سے ملنے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی میری بھی ہے کہ میں عمران خان سے ملوں اور ضرور ملوں اور ان سے پوچھوں کہ آپ اتنے سٹرونگ کیوں ہیں کیسے ہیں کس طرح سے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ دیکھ کے میں اور بہت ساری ڈسکشن کرنا چاہوں گی کہ ہم جو ہے پاکستان میں کیونکہ میں نے آپ کو بھی شیئر کیا کہ میری موم کی خواہش ہے کہ ہم چیارٹی کرے تو ان سے میں شیئر کرنا ان سے یہ بات کرنا چاہوں گی کیا ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جس میں پاکستان کا